اچھا ہم نے یہ کہا تھا تو ہیدہ اسمہ و صفات کی تعریف کون کرے گا چلیں بیٹا شاباش تو ہیدہ اسمہ و صفات ہاں ہاں جی بیٹا شاباش اچھا تو ہیدہ اسمہ و صفات میں شرک کیا ہوگا پھر جو اللہ کی صفات ہیں وہ غیر اللہ میں بھی سمجھنا اب عالم الغیب کون ہے اللہ تعالی یہ صفت کسی اور میں بھی سمجھے جائے عالم الغیب کا مطلب کیا ہے غیب کو جاننے والا غیب کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس شاباش بیٹا تو اگر کوئی کہے کہ عالم الغیب کو اور بھی ہے کسی نبی کے پاس غیب کا علم ہے کسی ولی کے پاس غیب کا علم ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہید کے کون کی قسم میں شرک ہوگا یہ تو ہیدے اسمہ و صفات میں جو اللہ کی صفت کو مخلوق میں سمجھتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تو ہید کے اندر کیا کیا ہے شرک کیا ہے اس کے بعد کیا ہے شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا انجام کیا یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں جس موزح فات میں شرک سے کیا پڑا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں ماننا شرک کے ہلاتا ہے جیسے عالم الغیب ہے جیسے عالم الغیب ہے کسی اور کو عیب کا غیب کا علم رکھنے والا جیسے عالم الغیب ہے شرک شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے کیا کہتے ہیں اسے مشرق مشرق آدمی جنت میں جائے گا نہیں جائے گا یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں بیٹا کتنی چیزیں ہم نے پڑھی آج بیٹھ جائیں پہلی چیز کون دورائے گا یعنی جو اللہ تعالی کی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور میں بھی سمجھنا کہ جس طرح اللہ عالم الغیب ہے کسی اور کو بھی غیب کا علم رکھنے والا سمجھنا تو یہ اللہ تعالی کے اسماع صفات میں کیا شرق ہے دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی ہے مشرق کسے کہتے ہیں شرق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں شرق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں تو مشرق آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جی بیٹا کل حدیث ہم نے کون سی پڑھی تھی جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں حدیث کون سی تھی پیج نمبر نائن جی نائن نائن جی تلح جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا جی آگے چھوٹی سی حدیث چھوٹی سی بچی سنائے گی جی چھوٹی سی شاہ بشست کا مطلب کیا ہے غصہ لا تغذب غصہ اب چھوٹے کیا ہے غصہ مت کرو لا تغذب یا ولد لا تغذب انت عبداللہ لا تغذب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغذب والک الجنہ کیا فرمایا غصہ مت کرو بدلے میں کیا ملے گا جنت ملے گی کیا ہے غصہ غصہ لا تغذب کیا مطلب کیا ہے غصہ اچھا من لا يرحم لا يرحم جی بیٹا آپ دونوں کھڑے ہو جائیں پیچھے شاہ باش دونوں آپ جی کیا حدیث ہم نے پڑی ہے بیٹا غصہ دوسری حدیث کون سی بڑی بیٹا ترجمہ سنا دے بیٹا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا جی بیٹا اگلی حدیث اگلی حدیث ہے اچھا اخلاق ایک بہترین خوبے اچھا اخلاق اچھا اخلاق سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے کون بیان کرے گا کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے جی بیٹا آپ ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا اساتھ عزت کرنا کسی کو تکلیف نہ دینا مسکرا کے ملنا کسی کو تنگ نہ کرنا یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں اچھے اخلاق اچھے اخلاق میں اچھا بیٹا ایک اور چیز یہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ بڑے اچھے اخلاق اخلاق کا حامل ہے لفظ اخلاق نہیں ہوتا لفظ اخلاق یہ اخلاق 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 جس کا مطلب ہوتا ہے وہ سیدھا اور پرانا ہونا پرانے کپڑے کو اخلاق کہا جاتا ہے لفظ کیا ہے اصل صحیح لفظ کیا ہے اخلاق حلیف کے اوپر زبر ہے اخلاق اخلاق نہیں ہے بلکہ کیا ہے اخلاق یہ خلق کی جمع اخلاق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عادت طور طریقہ تو یہ لفظ کیا ہے حسنِ اخلاق ہوتا ہے یا اخلاق اخلاق حسنِ اخلاق اخلاق نہیں ہے لفظ کیا ہے اخلاق تو حدیث کیا ہے اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہیں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے سب سے بہترین انسان کون ہے جس کا اخلاق نہیں بیٹھا جس کا اخلاق اس لفظ کو درست کریں کیا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے تم میں سے سب سے بہترین کون ہے اچھا ہے جی بھائی جانا آپ سنائیں کیا ہے حدیث ترجمہ سنا دیں سنیں بیٹھا اخلاق سب سے اخلاق نہیں ہے بلکہ کیا ہے بیٹھا تم میں سے سب سے بہترین کون ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اے نا بیٹھا یوسف آردھان انہازا وَسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْقَوَاتِينَ جی چلیں بیٹھا کل ہم نے کون سا سبق پڑا تھا جی بیٹھا آپ کھڑے ہو جائیں اے بیٹھا میری طرف توجہ دیں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی کا نام کیا ہے کل تھے آپ جی اے خموش جی سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے صحابی تھے ان کا نام کیا ہے بیٹھا کس طرف توجہ دیں سب سے حضرت ابو بکر صدی جی بیٹھا آپ کھڑے ہو جائیں عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی کون سی صحابی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جی بیٹھا آپ جس نے آگ کھڑا کیا ہے بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اچھا غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جی بیٹھا آپ زید بن زید بن زید بن حارثہ سیدنا زید بن حارثہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کب کیا بیٹا صرف ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نبوت کے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے تین سال کس طرح دعوت دیتے رہے بیٹا ہاتھ کھڑے کرتے ہیں فردن فردن چھپکے چھپکے اکیلے اکیلے تو جب تین سال گزر گئے نبوت کا چوتھہ سال شروع ہوا پھر آوال صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کی اعلانیہ دعوت سے مراد کیا ہے چوکوں چراہوں میں لوگوں کے سامنے پہلے کیا تھا الگ الگ ایک ایک بندے کو سائٹ پہ لے جا کے دعوت دیتے تھے لیکن جب نبوت کا چوتھہ سال تھا اس وقت آپ کے عمر کتنے سال ہو گئی تھی فورٹی فور کیونکہ پہلے چالیس سال نبوت کے پہلے کیا ہیں تو بیٹا اگلا آج کا ہمارا سوال ہے کہ دوسری مرتبہ حجرت حبشا کاب ہوئی اور اس میں کتنے افراد شریک تھے جائیں بیٹا جی پیج نمبر ہے ٹونٹی ون پیج نمبر کیا ہے ٹونٹی ون دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی کس کو پتا ہے بیٹا جی بیٹا نبوت کے چوتھے نہیں بیٹا چھٹے سا نبوت کے دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی اے بیٹا ٹونٹی ون پیج دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی ہے اچھا اس میں کتنے افراد شامل تھے ایٹی ٹو یا ایٹی ٹری ٹو یا ایٹی ٹری بیاسی یا تراسی افراد تھے دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی ہے کس سال ہوئی ہے نبوت کے دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی ہے کتنے لوگ اس میں شامل تھے ایٹی ٹو یا ایٹی ایٹی ٹو یا ایٹی دوسری جی بیٹا آپ دوسری حجرت حبشا کاب ہوئی ہے نبوت کے شاہ باش اس میں کتنے افراد شامل تھے جی بیٹا آپ یہ جی جی تھرٹی تھرٹی جی بیٹا ایٹی ٹو یا ایٹی ایٹی ٹو یا ایٹی کتنے تھے ایٹی ٹو یا ایٹی ٹو جی بیٹا آپ اچھا بیٹا آپ بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش ہوئی ہے اس وقت آپ کے والد حیات تھے زندہ تھے جی فوت ہو چکے تھے جب آپ کے دادا فوت ہوئے کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا ایٹی ٹو سار چلیں بیٹا آپ دوہرائیں اس کو سبحانک اللہ نہیں ہر نش کر سار یا ای sounds هذا